نید نہلو اسٹم کھل اٹھایا ہوئے اور دین کو بدھانے کا ایک یہ واحد طریق ہے سلام علی کرامت اللہ تعالیٰ برکاتہ ویری گوڈ ابنی مسل پہر پوپ سو آپ رکھ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمانہ میں رکھیں آمین جار بلالہ میں یہ چھڑ لیوائز کی پہنی ہے یہ مجھے ندیم بڑی نے گیفٹ کی تھی ایک یہ کلر ہے ایک بلیک کلر ہے وہ بھی سیم ہے آج پہنی ہے اور سلالہ کے لیے نکنے لگے ہیں مغرب کے بھی بات کا ٹائم ہو گیا ہے ہم نے آج مارننگ میں نکلنا تھا باد الفجر لیکن کام کو بھی دیکھنا ہے کام پہلے ہے آوٹنگ بعد میں ہے تو اگر بندہ فولی وکیشنل پہ ہو تو وہ لہیدہ سین ہے کام کے اندر کہیں جانا ہے تو پہلے کام پھر دوسرا کوئی اور کام تو پیکنگ ہو گئی ہے نکلیں گے اور ادھر سے پہلے میری سسٹر جو زینب ادھر مسکت میں ہوتی ہے اس نے بھی جانا تھا وہ ان کا فورم نہیں بنا پھر میں نے کہا چاہ چلے مسئلہ نہیں ہے آشین حسنہ کو اور تہا شامیس کو ریڈی کر لی ہے وہ مارے ساتھ چلیں گے باقی بچے دونوں چھوٹے ارہم آہل نہیں اور دیاب تو بیزی ہوتا ہے یہاں پہ جی یہ میرا باکس ہے انگیٹی والا یہ ماہوہ کے پیمپر ہیں یہ میرا ٹولی ہے پانی بھر کے رکھ لیا ہے الیکٹرک چولہ بھی رکھا ہے یہ گیس والا چولہ ہے یہ اس کا سرندر ہے یہ میری چیر ہے تیشو ہے یہاں پہ میٹرس لیا ہے میں نے جو گاڑی میں رکھتے ہیں گاڑی کی بیک سیٹ پہ اس میں ہوا بھر کے وہ پورا آ جاتا ہے یہاں پہ میٹ ہے لڈو رکھیں گے چٹائی دیابو رو لکھے آئیں گے اور گاندشا میں گھر میں بہت پڑا ہوئے ہیں ماہوہ کے یہاں پہ اجارہ داری ہے یہاں پہ دیشکی رکھی ہے چائے کے لیے پتی چینی پونی کچھ چمچیں چھوری یہ کچھ اور سامان ہے تو ایک ٹولی وہ پڑی ہے اس پہ ماہوہ اور صدرہ کے کپڑے ہیں اور یہ ایک بیک ماہوہ کے سین یہ ہے کہ نکلیں گے یہاں سے رومین بکر والی ہے کہ بھی وہاں پہ بہت اس دفعہ جو خریف عربی میں جسے بولتے ہیں بڑا روج پہ ہے بڑی بارش ہے بندہ بندی ہے کافی رش ہے جس کے لیے سے روم ملتے نہیں ہیں میں نے کہا یار چلو اب جو باہر سونا تھا وہ ہم گھر پہ سو لی ہے تو تم روم بک کر دو آج کے پیسے میں پڑھیں گے کل بارہ مجھے تھا کوئی اشہ نہیں ہے یہ یہاں پہ مانو صاحب باہر سے پھر کے آگئی ہیں یہ آزر بھائی یہ سے لے کے گئے تھے کہتی تھی میں نے جانا ہے تو یہ اسے باہر سے داؤٹنگ رو آ کے لے کے ہیں وہ تھوڑا سکون میں رہے گی لیکن شرابتوں سے باس نہیں آنا پھر بھی تو اب بس کچھ دیر نہیں ہے بس اتہا اور اشین آجیں اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے پھر بھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا کیونکہ پرانی گاڑی پہ جا رہا ہوں پرانی گاڑی کی پارکنگ سہی ہے اس کو نکال لوں گا نہیں وہاں پہ لگاؤں گا وہ بھی ٹائم چاہیے سمان ابھی پورا گاڑی میں رکھنا ہے ترقیب سے کرنا ہے وہ بھی ٹائم چاہیے پتہ آدھا پھر گھنٹہ اور لگے گا بسیر یوں سمجھے کہ آڑھ وجہ نکلیں گا اللہ خیار کرے اور رات کا سفر ہے اللہ کی ذات سفر میں سانی پیدا کریں آمین اللہ ہم آمین تو ابھی جب نیچے جاؤں گا سمان رکھوں گا وہ بھی بتاؤں گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی ویلکم بیک ٹائم ساڑھ آٹھ ہو گئے ہیں لیٹ ہو گئے ہیں لیکن سمان سارا گاڑی میں رکھ دی ہے فائنلی ہر چیز گاڑی میں رکھ دی ہے اور اب ہم نکلیں گے انشاءاللہ ازاو جل ابھی ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں بھول گئے ہیں وہ بھی فکر نہیں ہے اس کے بعد سفر جاری کریں گے تو چلو جی چلو جی چلو جی ابھی آج آؤٹس آئیر سے ایک لیے پہ در ہے ایک ہدھر ہے اور باقی کار باہر آگئے ہیں اور انشاءاللہ ساو جل ہم اس پہ جائیں گے اور سمان اس میں تقریباً پھول کر دی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ چیز سب سے اپر لگائی ہیں باقی کے بیگ نیچے ہیں اور دوسری گاڑی میں دکھاتا ہوں کہ وہ نہیں لے کے جا رہے یہ گھڑی ہے چلو میں تھوڑا مطمئن نہیں ہوں تو کبھی تک اس پہ میں نے لوگ ڈریب نہیں کیا پہلے لوکل کروں گا پھر اسے میں لے کے جاؤں گا ابھی وہ تو اپنی شزادی ہے نا اس کا تو الحمدللہ ہمیں پتائے گی تہا بھی در ریڈی ہے حشین دیہاں سے کوئی چیز توڑی نا دیہاں سے کوئی چیز توڑنا نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمان اللہ گاڑی کو ہم کریں گے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ڈیو گاڑی ہیں اس میں ویڈیو میں آئے گا نا آنا چاہیے ہاتھ چیز آنی چاہیے یہ ب Peru ہم اپنے گھر کے پاس کڑی ہیں تو تائے سے پی رہے ہیں ابھی تو نکلے بھی نہیں ہیں ٹائم جو ہے وہ نیرے پر کروٹ کر گئے ہیں بھائی پھر ویڈو پڑا پڑاں نہیں ہے نمی چار رہے ہیں کہ یہ تھوڑا نئی جگہ سی نے پیٹول میں فیل کروایا ہے ہر جو سوڑے ہیں کہ چیز ہے آپ موجود کو جا سکتا ہے کیا چیز ہے کہ اپنے سفائی کرنے کے لئے بڑا بہت سفائی کریں ہے ہم ہم یہ بڑا بھی ہو رہتا ہے ہم 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 بلدہ یہ منتجا ہے سبت 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 مجھے اور بھی بہتر ہے بہترسیریجا بہتر ہو رہا ہے وہ رہنے تو وہ کہتہ سبت 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 بہترسی پید سبت 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 سیکھٹی سیونگی entendeu تو بانیوں کے وہبی ویپس Grey بانیوں کے سکرم پیر یعنی کہ ہم آئے کی مجھے ہاں تشین کہی مجھے ہاں 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 ہاںی ہاں ابھی ہماری سفر جو ہے رامدامہ ہے نید نے مجھے اٹھایا ہوا ہے کھل کہہ دیگئے کہ نید ابھی سفر ساڑھے نو سو کلومیٹر پاکی ہے و او نید ابھی سے آ رہی ہے کیا کریں نیند بھی کیا کریں ہمارا کام ہی ہے سر کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں آج جیسے سیٹڈے ابھی یہاں پہ مقمان میں سوہ دس ہو رہے ہیں تو میں فرائیڈے کو صبح ساڑھے آٹھ دس مہیں تک میں اٹھ گیا تھا فرائیڈے کو مطلب کل کنٹینیو چلتے رہے ہیں رات کو میں ڈیڑھ بجے سویا ہوں اڑھائی بجے کا میرا لام لگا ہوا تھا صبح کا یعنی آج ارلین دا مورننگ پھر اپنے روٹین کے ساتھ جو کام ہے صبح کا وہ کر کے منڈی چلے گئی ہیں منڈی سے میں واپس آیا ہوں دس بجے گھر آ کے ناشتہ واشتہ کوئی حسابات کرتے کرتے گیارہ بارہ بج گئے ہیں تب سویا ہوں چار ورے پھر اٹھ گیا ہوں سٹ سے حسر کے ٹائم پھر دوبارہ سوا دس ہو گئے ہیں آپ حساب لگائیں ورکنگ ڈے ہیں لوگوں نے اپنے کاموں پر جانا ہے ایک کوئی پرائیویٹ ہے ایک کوئی گورمنٹ ہے جو بھی ہے سکولوں میں تو چھٹی ہیں تو لوگ اس سائیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ واپس بھی آ رہے ہیں مطا چل جاتا ہے جو گاڑی سپیشلی سلالہ سے واپس آ رہی ہو نا تو جو بڑی گاڑی ہوتی ہیں ایسے پرادو ٹائپ ہے یا پیجارو ہے تو ان گاڑیوں کے اوپر مجھے اس کا نام نہیں آتا اس کو شاید کیا کہتے ہیں ان سے انہوں نے سمال باندھا ہوتا ہے اوپر تو ایسے بھی وہ گاڑی تھوڑی سی وہاں پر ان کے لگش سائیڈی ہو جاتا وہ سلالہ سے آ رہی ہیں دوسرا کیا ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ گاڑییں گندی ہوتی ہیں کیوں وہاں پہ بارشی ہیں اور پتہ چال جاتا ہے لوگ اور موسٹلی اس روڑ پہ جو آپ کو ٹریفک نظر آ رہی ہے وہ سب ٹریفک فیفٹی سکسٹی پرسنڈ لوگ سلالہ سے واپس آ رہے ہیں ہم ابھی جا رہے ہیں ایک چنی میں نا فرائیڈے نہیں ہے تھزڈے فرائیڈے اور سیٹڈے یہ تین دن بہت راشت ہوتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تھزڈے کو نگلتے ہیں مطلب کہ کام سے ہاف ڈے لے لیا تو فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تھزڈے کو نگلتے ہیں تھزڈے کی رات کو یا تھزڈے کی رات کو وہاں پہنچ جاتے ہیں سوری فرائیڈے کی مارننگ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں فجر کے ٹائم سلالہ تو جمعہ تک وہ لوگ ریسٹ کرتے ہیں جمعہ دا کرتے ہیں تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں جو شورٹ کرتے ہیں سیٹڈے کو بھی وہ لوگ سپورٹ کے گھومتے پھرتے ہیں پھر زہر کی ٹائم نکلتے ہیں وہاں سے اور رات کو در بہن جاتے ہیں تقریبا اگر بارہ برے زہر پڑی ہے تو نو دس بجے وہ لوگ آمیس آ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈرائیو پہ ڈی بینڈ کرتا ہے آپ کی گاڑی پہ گاڑی پہ تو خیر اتنا وہ چیز نہیں ہے لیکن آپ کی ڈرائیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب کیسا اگر تو ہم کنٹینیو ون ٹونٹی پہ یا ون ٹھٹی پہ جا رہے ہیں اور بیچ میں سٹے بھی نہیں کیا نورمل سے سٹے کی ہیں جی پیٹرور فیل کروا لیا اچھا جی نماز کے ٹائم ہے اگر تو دن میں جیسے زہر پڑھنی ہے سر مغرب اشاہ پڑھنی ہے تو رات میں تو اشاہ پڑھ لی تو فجر تھا کہ آپ نے پھر کوئی مطلب وہ بیچ میں نہیں ہے تو آپ کنٹینیو ڈرائیو کر دکھتے ہیں تو اگر رات میں اچھا جی چلو نہیں سٹے کر لیا آپ لونگ سٹے رہا کی ہو تو سیسی یہ جلدی سے ہوتا ہے مطلب میں اپنا بتاؤں آٹھ گھنٹوں میں ہم میں ساڑھے چھے گھنٹوں میں بھی سلالہ گیا ہوں ساڑھے چھے گھنٹوں میں میں سلالہ گیا ہوں اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹائم میں اتنے کیمرے نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے اور گاڑیاں بھی نہیں تھیں وان سکسٹی وان فورٹی وان ففٹی یہ بھی سویڈ ہم نے ماری ہوئی ہے اور کنٹینیو اور پھر کلومیٹرز کا پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ وان فورٹی ففٹی پہ جا رہے ہیں تو ایسے جناب کلومیٹرز گرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ ہی دیکھیں جب سے میں ڈرائیو پی کر رہا ہوں گھر سے نکلے تو میں ایکس وہ دس سو ایکس دس بیس پہ جا رہا ہوں تو اگر اس حصہ آپ سے ہم چلیں گے تو ہمیں اگر ہم کنٹینو جائیں گے تو ہمیں پھر بھی آٹھ نو گھنٹے لگیں گے تو سپیٹ کو زیادہ کریں گے تو وہ ٹائم نیچے آجا ہے میں لگو یہ اتنا یاد ہے کہ میں نے چھ سات کھنٹوں میں میں نے سلالہ سے مسکت آیا ہوں موڑی بہت دنیا آئی ہے لوگوں نے بڑی بھی سپیٹیں مارنے ہی ہیں اور میں کتنی سپیٹ نہیں مارنے چاہیے ایک سو بیس بہت سپیٹ ہوتی ہے ایک سو بیس اس لیے بہت ہوتی ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو جائیں روڑ پہ اور گاڑی ایک سو بیس پہ آپ کے پاس سے گجرے گی تو آپ سوچیں گے کتنی سپیٹ ہوتی ہے تو اگر اس سے اوپر جائیں تو وہ کیا حال ہو 150 کی سپیٹ بہت سپیٹ ہوتی 180 میں 120 کی سپیٹ پہ خدا نکار کا آکو لگانی بھی بڑھ جائے گاڑی کنٹرول میں رہتی ہے اس سے اوپر بانے کو نہیں جانا چاہیے خطر ہے تو وہ اس کے اندر جو کارگو تھا وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کئی سپیٹ سے ہوتی ہے یہاں پہ سپیٹ تو ہے نہیں کیونک یہ چڑھائی ہے چڑھائی پہ سپیٹ نہیں ہوتی ہے یہ تو اب باندھا کہ سکتا کہ ہاں بھئی اترائی تھی تو ٹرک کی سپیٹ زیادہ بھیک فیلز کی بہت سے بہت سے ایسا کچھ نہیں ہوا اس نے ٹرک کو کئی مطلب وہ سائید پہ لگائے سائید پہ لگانے کوشش کیا کہ میں سائید پہ لگاتا ہوں بہت سے وہ وہ مجھنری تھا وہ ایک سائید پہ بہت سے بہت سے بہت سے نیچے گریہ وہ 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 درائیور وہ وہ 10 12 15 وہ وہ یہ جو بھول جائیں گے بہلا اور ابری کی طرف چلے جائیں گے ابری وہ ایریہ کہ یہاں سے ہم نے سعودیا کے لئے جانا ہوتا ہے اور ادھر سے ہی ہم نے ایک روڑ نکلتا ہے جو اندر اندر سے پرانا روڑ کہا جاتا ہے وہ اندر اندر سے جاں کے سلالہ روڑ کو ملتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے اس بریج کے اوپر سے جانا ہے مطلب گھوم کے ہم نے جانا سلالہ کی طرف یہ دیکھیں نہیں یہ ہے سلالہ منج من آدم یہ سب سلالہ ہی ہیں ہم نے اس کو نہیں بولنا ایک دفعہ ہم بولے ہمیں یہ دیکھیں یہ سلالہ منہ اس کب کو یہ ہی روڑ ہو جاتا ہے لیکن میں بتاتا ہم آپ پوچھیں سیدھا نکل جائیں گے تو بھی ہم لیکن وہ کیا ہوگا کہ ہم بریج کے اندر سے جائیں گے وہ پھر وہ ادھین کے پاس سے جا کے ڈان آتا ہے وہ پھر ادھم سے جا کے روڑ ملتا ہے وہ اندر اندر سے جاتا ہے دیکھیں اب یہاں پہ آگے اگر ہم نے مسکت جانا ہے نا ہم نے تو ہم یہاں سے رائٹن کریں گے ٹھیک ہی جیسے رائٹن کریں گے یہ روڑ نکل جائے گا مسکت کی طرف ایس نیچے سے سیدھا جو ہے یہ سیدھا سلالہ جا رہا ہے اب یہاں پہ سیدھے ہی رہنا ہے کئی ٹان نہیں کرنا یہ سیدھا سلالہ ہے یہ اس ایریا کو نزوہ کہتے ہیں ان کی مین موسک بھی ہے مینٹ سائیڈ پہ نا جی وہ ان کے موسک کے میں ہیں بڑی ہے بڑی موسک خوبصورت موسک اسلام علیکم رحمت اللہ جی ابھی ہم یہاں پہ ایک بہت فیمس پوائنٹ ہے غابا وہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ڈویلپنٹ کافی ہو چکی ہے ڈویلپنٹ میں اس کے مسجد کو یہ نوک رینویشن کر رہے ہیں اور آگے ایک بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے پیٹرول میں نے فیل کروانا تھا ایکچلی فیل تھا پانچ نیل سات سو کا اس میں پیٹرول دوبارہ آیا یہ ہے پوائنٹ ماشااللہ ماشااللہ یہاں پہ یہ غابا مارکیٹ سینٹر کھول ہے اس سے پہلے یہ نہیں تھا مطلب میں ہم تین سال بعد آئے ہیں پروپ پر تین سال بعد آئے ہیں تو یہ نیا ڈویلپنٹ ہے یہاں پہ یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کچھ جوشوس کچھ چپس وغیرہ کیوں نیچے دیکھیں بہت رید ہے یہاں پہ نا کیا کہتے ہیں سین سٹرمز سین سٹرمز چل رہا ہے باہر جو ہے نا ہوا ایسی چل رہی ہے تو رید کا تفاہ رید کا تفاہ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے ان کے پاس کیا کوالٹی کی چیزیں ہیں اچھی ہوں گی تو لیں گے نہیں لیں گے ڈیڈہ 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 موسم یہاں پہ تنا گرم نہیں ہیں مطلب کہ جو مسکت والا ایری ہے وہاں پہ ہمیڈیوٹی بہت زیادہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ رید بہت ہے مسکت میں یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ ہمیڈیوٹی بہت ہے یہاں پہ وہ چیز نہیں یہاں کا ٹمپریچر کافی مجھے نیچے لگ رہا ہے کافی رش ہے آنے والوں کا بھی اور جانے والوں کا یہ اس کو سن فلوڑ سیلس کرتے ہیں نیند نے لو اس ٹم پھل اٹھایا ہوا ہے اور دین کو بدھانے کا ایک یہ واحد طریق ہے یہ سب کیا ہے کہ انسان اس کے دہان لگ جاتا ہے توڑا تھا تو پھر نیند نہیں آتی یہ وہ پیکٹس ہے جو میں نے سعودیہ سے آتے ہوئے لیے تھے گاڑییں بڑے تھے لیکن تھریش ہیں خراب نہیں ہیں میں سچ میں نے اور بھی لے لیے تھے دو پیکٹس میں نے کہا شاید ہیے خراب ہو جائے تو چلا میرے پاس ہوں لیکن یہ ٹھیک ہے ایک پیکٹ میں نے کھا لی ہے اور ابھی لگتا ہے ایک دو پیکٹ اور کھائے جائیں گے کیونکہ بندہ کتہ کی سنیکنگ کریں وہ تو ایک آوریٹنگ اور فضول بھی ہے یہ بیسٹ آپشن ہے بیسٹ سٹیوشن ہے کنین نہ آئے تو اگر آپ بھی ٹریول کریں رات ہو دن ہو تو ان کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں فائدہ والا کام ہے اسلام علیکم جی ویلکم بیک الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ حیما ہو جائیں یعنی کہ اب یہاں سے تقریباً فور ہنڈر کلومیٹر باقی ہے آگے کا ٹریول یہ جو اس طرح ہے یہ ان کا فوجہ رہی ہے یہ مین روڈ ہے اور یہاں پہ ان کی رائٹ سائیڈ پہ تھوڑی سی آبادی ہے اتنا بڑا یہ شہر نہیں ہے لیکن سینٹرل ہے اس لئے تھوڑا فیمس ہے یہاں پہ پیٹرول پمپ بغیرہ ہے یہ لیکن شورٹ شورٹ سائی ہے یہاں پہ یہاں پہ شیل کا پیٹرول پمپ ملے گا اس طرح جی میں ہائما سے باہر نکل کے یہاں پہ پیٹرول پمپ ہے میں نے سوچا یہاں پہ بھیڑ نہیں ہوگی لیکن یہ دیکھیں جی یہاں پہ تو کچھ زیادہ بھیڑ ملی ہے مجھے ٹائم زیادہ لگے گا یہاں پہ ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ ہر بندے نے ٹائنک فل کروانا ہے میرے پاس کیا کتنا ہے دو پوائنٹ گی رہے ہیں باس آبی چل سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا نظام بنتا ہے نظام کیا ہوگا پہنٹ گی رہے ہیں کیا نظام کیا ہے وہ مہل تمرید ہے کیا نظام کیا ہے کیا نظام کیا ہے اس کے گھر کی پہر نہیں ہی تکی نہیں ہوگی نہیں نہیں وہ سوٹ آئی نظام کیا ہے نظام کیا ہے ہر طرف جی 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 پیٹرول پمپ ہے ہائمہ کے بعد پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے نماز فجر کا بھی ٹائم ہے اور نیند نے بھی بہت سے طاہیا ہوا ہے وضو کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں پھر نکلیں گے انشاءاللہ آگے قصف ہو سٹارٹ کریں گے ابھی ہم نماز ادا کریں گے یہاں پہ کیونکہ پھر آگے کوئی نماز پڑھنے والا آگے کوئی سین نہیں ہے یہی پوائنٹ ایک ملتا ہے جہاں پہ ہم نماز ادا کریں گے جی ویلکم بیک ابھی صبح ہو گئی ہے صورت صبح ریگستان کی صبح کہ آپ کو تاہت دے لگا نیزٹ نظر آتا ہے اور کیا کہتے ہیں آسمان نظر آتا ہے سفر بہت اچھا رہا تقریبا جی ویلکم بیک نماز ادا ہو گئی ہے اور بہت خوبصورت صورت تقریبا مسکت سے ہم لوگ ساڑھے نو بجے نکلے تھے مجھے لگتا ہے ابھی ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں یعنی کہ آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں ہم ٹریول کرتے ہو گئے ہیں اور تقریبا ساڑھے تین سو کے لگ بگ باقی رہ گیا سفر اس میں ہم نے اسٹیج جو کی ہیں وہ دو مین اسٹیج کی ہیں نماز ایشہ پڑھنی تھی اور ابھی بجر ادا کی ہے پھر پینٹرول تین دفعہ فیلگر ہو آیا ہے باقی ہم کنٹین ہو چل رہے ہیں سپیڈ نورمل ہے ہنڈر ہنڈر ٹرن پہ چل رہا ہوں آج تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ جو نیکسٹ ویلوگ بنائیں گے وہ میں تمرید سے سٹارٹ کروں گا یعنی کہ جہاں سے خریف سٹارٹ ہوتا ہے مطلب خریف مینس کے جہاں سے تھنڈ سٹارٹ ہوتی ہے بارش دھوند اور بڑا 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 سمسم ہوتا ہے انشاءاللہ ساتھ رہیں آپ کو ساتھ سا دن جوائے کروائیں گے ابھی تو یہ باہر کا جو سہین ہے بہت خوبصورت ہے آسمان کلیر ہے لیکن خوبصورت صبح ہوتی ہے یہاں نریستان کی جو ڈیزر کی صبح ہیں نا وہ بہت لا جواب ہے بہت کمال کی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ